السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حدیث کا سبق نمبر 45 45 پر پانٹ جس کا عنوان ہے نو مولود بچے کی پہلی غتہ خجور ہونا چاہیے تحنیک عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس میں بچے کو شہد چٹانا خجور کھلانا نام رکھنا اس کو کہا جاتا ہے چنانچہ حدیث میں بخاری شریف میں موجود ہے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میرے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا میں اسے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور آپ نے خجور چبا کر اس کے موں میں ڈالی اور بچے کے لئے آپ نے برکت کی دعا فرمائی علماء نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا کہ نو مولود بچے کے موں میں خجور چبا کر چٹانا سنت ہے علماء عینی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ خجور چٹانے میں نیک فالی ہے ایمان کی اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن سے تشبیح دی ہے ایمان والے سے مشابہت دی ہے اور کسی صالح آدمی سے اگر خجور چبوا کر بچے کو چٹایا جائے تو اس کے اندر خیر آئے گا نیکی آئے گی اچھے اخلاق پیدا ہوں گے سعادت مندی آئے گی چنانچہ جن بزرگوں کے پاس بچوں کو لائے جاتا ہے اولیاء اللہ کے پاس بچوں کو لائے جاتا ہے وہ خجور کھلاتے ہیں چٹاتے ہیں اور تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے آپ کا طریقہ بھی ہے اور خجور اگر اس کی پہلی غزہ ہو تو یہ اس کے لئے نیک فالی بھی ہے اس کی صحت بھی ہے اس کے اندر برکت بھی ہے اللہ تعالی ہمیں حدیث پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے